بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بہت زور پکڑ چکی ہے بہت اہم اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کشمیر کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹس ہیں وہ بتائیں گے اور سب سے آخر میں ہم آپ کو امریکہ کے حوالے سے کچھ خبریں دیں گے دونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے سب سے آخر میں ہم اس پر بات کریں گے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چیل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو آج خبریں ساری اچھی ہیں آغاز کرتے ہیں آرمینیا اور آزربائی جان سے آزربائی جان مسلسل فتوحات پہ فتوحات کرتا جا رہا ہے اور آرمینیا کے فوجیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سامان یہاں تک کے اپنے بوٹ تک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جنگی اسلحہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنی جانیں بچا رہے ہیں اور آزربائی جان مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آرمینیا کے پریزیڈنٹ نے خود کہا ہے کہ نگورنو کاراباغ کے جو زیادہ تر علاقے ہیں وہاں پر اس وقت آزربائی جان کے پرچم لہرائی جا رہے ہیں آرمینیا نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جو سیس فائر کا معاہدہ ہوا تھا اور آزربائی جان کے بڑے شہر پر انہوں نے سویل آبادی کو نشانہ بنایا بڑے شہر پر حملہ کیا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی لیکن آزربائی جان کی جو فوج ہے وہ بڑی تیار بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے جوابی کروائی کی اور انہوں نے بھی آرمینیا کے بڑے شہر پر اٹیک کیا اور فضولی شہر ہے اس کا نام ہے فضولی اس کو فتح کر لیا ہے اور آزربائی جان کے صدر کا بیان آیا ہے کہ اب فضولی شہر میں پانچ وقت آپ آزان کی آواز سنیں گے پورے شہر میں انشاءاللہ آزان کی آواز گنجی جائے گی اب ساری دنیا اس وقت ایک سوال اٹھا رہی ہے ساری دنیا پریشان ہے کہ آزربائی جان کی فوج تو اتنی قابلیت نہیں رکھتی اتنی ویل پروفیشنل فوج وہ نہیں ہے کہ ہر میزائل جو ہے اس کو ہوا میں تباہ کیا جا رہا ہے ہر حملے کا جو ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر سٹریٹیجی کا ان کے پاس جواب ہے تو آزربائی جان کی فوج تو اس قابل نہیں ہے اور ترکی کی فوج بھی کوئی حالیہ اتنی بڑی جنگیں نہیں لڑی تو سوال جو ہے وہ پاکستان پر اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی کامیابی سے پچھلے کئی دہائیوں سے جنگیں لڑتی جا رہی ہے امریکہ اور افغانستان کی جو جنگ تھی اس میں جو پاکستانی فوج کا کردار رہا ہے جس کو ساری دنیا نے سرہا ہے کیونکہ ساری دنیا کی فوجیں مل کر افغانستان میں کچھ نہیں کر سکیں جو پاکستان نے کیا تو اتنی ویل پروفیشنل فوج اتنی ایکسپیرینس فوج جو ہے وہ پاکستان کی ہی ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزربائی جان کی فوج کی وردی میں پاکستانی فوجی ہیں جو لڑ رہے ہیں ارمینیا بار بار پاکستان پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہمیں آزربائی جان نہیں مار رہا ہمیں پاکستان اور ترکی مار رہے ہیں بھارت نے بھی اس بارے میں زی نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے ارمینیا کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ پاکستان نے پہنچایا ہے اور جہاں بھی ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں ایسی کوئی فتوحات ہوتی ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے تو چلو بھارت اتنا مان رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں بھی کوئی فتح ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پاکستانی فوج کا آج ضرور ہوتا ہے پاکستانی فوج وہاں پہ موجود ہو یا نہ ہو پاکستانی فوج کی سپورٹ بھی ہو تو دشمن کے آسان خطا ہو جاتے ہیں اور اس چیز پر ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں تو اس فوج کو بدنام کرنے کے لئے جو کچھ کر رہا ہے بھارت اور جن لوگوں سے کروا رہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر بلاول بھٹو نے نہیں رکی تھی اور نہ ہی وہ کبھی رکے گا وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے پورا ملک کیونکہ آپس میں یہ لوگ ایک تو نہیں ہیں نہ کبھی مولانا حضور الرحمن رکے گا نواز شریف کو جی ایچ کیو سے ایک بریگیڈیر نے کال کی تھی اور ان کو بولا تھا کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی اور حکومتی لیول پر سلا مشورے ہو رہے ہیں قانون دانوں کو بلایا گیا ہے ان سے رائے لی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو بین کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ بن چکی ہے جتنا کہ ایم کیو ایم تھی جس طرح اس کو بین کیا گیا تھا جس طرح اس پر پابندی لگی تھی اس طرح اب مسلم لیگ نون پر بھی لگنے والی ہے تو ہم بات کر رہے تھے بھارت کی جو بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے ازربائی جان کی فتح کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے خود مان رہا ہے آج بھارت نے چینی فوجی کو پکڑا اور بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سرحد کے اندر داخل ہو گیا تھا اور زخمی حالت میں تھا بیچارہ اور اس کے پاس جو تھے وہ فوجیوں کے ڈاکومنٹس تھے اس لئے ہم نے پہچان لیا کہ یہ فوجی ہے اور اس کو ہم پیس گیسچر کے طور پر چین کو واپس کر رہے ہیں جبکہ چین نے ان کو سخت دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے فوجی کو کچھ ہوا تو آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تو بھارت جو ہے وہ اپنی عوام کو دوسرے طریقے سے یہ بات بتا رہا ہے اور چین نے ایک طرح سے پیغام دیا ہے ایسے کئی لوگ ہوں گے ایسے کتنے فوجی ہوں گے کتنے سپائے ہوں گے انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے جو اس وقت بھارت کے اندر موجود ہوں گے یہ تو ایک تھا جس کو آپ نے پکڑ لیا اس کے علاوہ جو حریت کے رہنما تھے جو کشمیر کے لیڈرز تھے جو بھارت کی کٹپتلی کہلائے جا رہے تھے وہ سب اب بھارت کے خلاف ہو چکے ہیں ایک ہو چکے ہیں اور اپنے پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا جائے پینتیس اے کا خاتمہ کیا جائے فاروق عبداللہ کے بیانات ہم سن رہے ہیں پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا کہ اب کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت اور چین کی جنگ ہو جائے اور ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں بھارت میں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ ظاہر ہے اگر جنگ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوں گی چودہ سے زائد مضبوط طریقے ہیں اور چالیس فیصد سے زیادہ علاقہ ہے جو آزادی چاہتے ہیں جو بھارت سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور چین نے بھارت کو اس چیز کی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم تائیوان کارڈ کھلتے ہو تو ہم بھی آزادی پسند تحریکوں کو جو بھارت میں ہیں ان کو سپورٹ کریں گے اب آتے ہیں آخری اہم خبر پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اسامہ بن لادن اپٹ آباد میں موجود تھا ہی نہیں یہ سارے کا سارا آپریشن صرف ایک ڈراما تھا اوباما کو الیکشن جتانے کی ایک پلاننگ کی گئی تھی ایک گیم کھیلی گئی تھی اور پاکستان کے ساتھ مل کر یعنی ایک عجیب سی بات تھی کہ امریکہ سے ہیلیکپٹر میں آئے اور پاکستان سے اپٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گئے پاکستان میں تو کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا اور پاکستانی فوج کی بڑی بدنامی ہوئی تھی دونوں طریقے سے بدنامی ہو رہی تھی کہ یا تو آپ اتنے غافل ہیں ہماری فوج سوئی ہوئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہیلیکپٹر آیا اسامہ کو اٹھا کر لے گیا اس کو مار دیا اس کو سمندر میں پھینک دیا لاش بھی نہیں دکھائی ہماری فوج کو پتہ ہی نہیں چلا یا پھر ہماری فوج اسامہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا اوبامہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو کچھ بھی تھا پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی تو ڈونالڈ ٹرمپ نے اس چیز سے ایک نیک دن پردہ تو اٹھنا تھا تو ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ خود ٹویٹ نہیں کیا لیکن ایک ایسے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں یہ بات بتائی گئی اور ڈونالڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا تو ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا میں نے ٹویٹ کر دیا ہے اب لوگوں کا اپنا اپنا اپینین ہے اب اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ اوبامہ نے الیکشن جیتنے کے لیے ڈراما کیا تھا اور ہمیشہ پاکستان سے ایسے کام لیے چاہتے رہے بڑے افسوس کی بات ہے تو اوبامہ کے ساتھ جو وائس پریزیڈن تھا وہ جو بائیڈن تھا جو اب ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے تو ٹرمپ نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹا ہے اب ہماری حکومتیں جو ہیں جو سب کا حکومتیں تھی جو عمران خان کو کہتی ہیں کہ یہ چندہ مانگتا ہے یہ بھیک مانگتا ہے بھیکاری ہے بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان نے جب سے آیا ہے ابھی تک امریکہ سے امداد نہیں مانگی یہ سارے ڈرامے جو پاکستان میں ہوتا رہے پاکستان جو بدنام ہوتا رہا یہ امداد کے چکروں میں ہوتا تھا عمران خان کرزہ مانگتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اگر وہ اپنے بندوں سے چندہ مانگتا ہے آپ پر لگانے کے لیے جیسے کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اپنے بندوں سے مدد مانگتا ہے امریکہ سے غیر مسلم ممالک سے امداد نہیں مانگتا سعودی عرب سے بھی اس نے کرزہ ہی لیا آئی ایم ایف سے بھی وہ کرزہ ہی مانگتا ہے تاکہ جن حالات میں آپ اس ملک کو ڈبو کر گئے ہیں ان حالات سے بچا جائے جو آپ کی جو کوشش تھی کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے وہ عمران خان ہی تھا جس نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا غرنہ اس وقت تو دو ہزار اٹھارہ کے انڈ پہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اوباما کا الیکشن جیتنے کے لیے ہماری فوج کو بدنام کیا جاتا ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں فوج ہمارے خلاف ہے بھارت میں مودی الیکشن جیت جائے اس کے لیے ستائیس فروری کو کیا ہوا انہوں نے سمجھا کہ یہ تو وہی پاکستان ہے امریکہ سے فون آیا کہ بھارت کوئی چھوٹی موٹی کروائی کرے گا اس کو جواب نہ دینا الیکشن کی بات ہے پاکستان نے کہا کہ نہیں پاکستان کی فورن پالیسی بدل چکی تھی وہ حکومتیں نہیں رہی تھی جو امریکہ سے تھوڑی بہت امداد لے کے ان کے لئے سب کچھ کرتی تھی بھارت کو مو توڑ جواب دیا گیا اور اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہمارے جو صفارتی تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں ہم دنیا میں تنہا ہو کر رہے گئے ہیں ہم دنیا میں تنہا تب تھے ابھی ہیومن رائٹ کونسل کے جو الیکشنز ہوئے ایک سو نوے میں سے ایک سو انتر ملکوں نے پاکستان کو ووٹ دیئے کیونکہ اب ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بات کرتے ہیں اب ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی فوج کو بدنام کرتے ہیں کچھ بندے مار دیتے ہیں آپ کے کہ تاکہ ہم الیکشن جی جائیں ہم آپ کو اتنی فائنانشل ہیلپ کر دیں گے جو آپ کی جیبوں میں جائے گا اب وہ حالات نہیں رہے تو اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی میں اور جنرل پاشا میں بہت زیادہ اختلافات بھی آگئے تھے اس بات پر تو ایسے کام ہماری حکومتیں کرتی رہیں پاکستان کو بدنام کرتی رہیں پاکستان کی فوج کو بدنام کرتی نہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں اب ہم اکیلے نہیں تھے اکیلے تب تھے تب تو ہم استعمال ہوتے تھے ہمیں ایسے تعلقات نہیں چاہیے جس میں ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے جس میں ہمیں سلیو سمجھا جائے اب ہمارے جتنے تعلقات ہیں چین کے ساتھ روس کے ساتھ ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ہم برابری کی سطح پر بات کرتے ہیں جتنا ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں اتنا وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں ہمیں کوئی سلیو نہیں سمجھتا کہ ان کو تو تھوڑی سی امداد دے کہ کچھ بھی کروالو ان سے تو ہمیں وہ والے تعلقات نہیں چاہیے جس کو آپ سفارتی تعلقات سمجھتے تھے ہم اس میں خوش ہیں ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں